کیندر سرکار نے ایک سازش کے تحت اکٹوبر دو ہزار تئیس میں دس ہزار بس مارشلز اور سیویل ڈیفنس وولنٹیرز کو ڈیوٹی سے ہٹا دیا پچھلے ایک سال سے یہ بس مارشل اور سیویل ڈیفنس وولنٹیر سڑکوں پر سنگھرش کر دائیں ان کا پورا ساتھ دیا ہے ڈلی کی سرکار نے ڈلی کی سرکار کے منتریوں نے اور عام آدمی پارٹی کے ودھائکوں نے آخر کر ان بس مارشلز کا سنگھرش رنگ لائیا اور کیندر سرکار کو اس سنگھرش کے سامنے جھکنا پڑا اور جو لگاتار ڈلی سرکار کہتی آ رہی تھی کہ ان بس مارشلز کو واپس نوکری پر رکھا جائے اس پرستاب کو آخر کر کیندر سرکار کو ماننا پڑا جیسا کہ ہم نے کچھ دن پہلے گھوشنا کری تھی گوپال رائے جی نے ڈی ڈی ایم اے کے بیٹھر کے بعد گھوشنا کری تھی کہ اب ان دس ہزار بس مارشلز اور سیویل ڈیفنس وولنٹیرز کو تینات کیا جائے گا ڈلی میں جو پردوشن کے خلاف یدھ ہم لڑ رہی ہیں اس میں دیکھیں ایک طرف ڈلی سرکار ہے جو ارون کیجریوال جی کے مارگ درشن میں ڈلی کے لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے اور ڈلی کے یواؤں کو روزگار دلانے کی خوشش کر رہی ہے اور دوسری طرف کیندر سرکار ہے جسے ڈلی کے لوگوں کی کوئی چنطہ نہیں ہے چاہے بھارتی جنتہ پارٹی کو ہریانہ کو اتر پردیش کو پریوگ کرنا ہو ایک ہتھیار کی طرح پرالی جلانے کے لیے گندہ پانی بھیجنے کے لیے یہاں کی یواؤں کو نوکری سے ہٹانے کے لیے تو ایک طرف ارون کیجریوال جی کے مارگ درشن میں ڈلی سرکار لگاتار ڈلی والوں کے لیے کام کر رہی ہے اور دوسری اون بھارتی جنتہ پارٹی کی کیندر سرکار ان کی یوپی سرکار ان کی ہریانہ سرکار دلی والوں کو پریشان کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے